شیخ سادی کہتا ہے کہ میں نے ایک نیک شخص کو دریہ کے کنارے میں دیکھا شیخ سادی کہتا ہے کہ جب میں نے اس نیک شخص کو دریہ کے کنارے میں دیکھا تو میں نے کیا دیکھا اس بچارے انسان کو ایک درندے نے زکمی کر دیا تھا اور اس بچارے انسان کا زکم دن بر دن پڑھلا تھا اس کا زکم کم ہونے کے بجائے دن بر دن پڑھلا تھا اور وہ بچارے انسان کافی عرصے تک اس تکلیف میں مبتلا رہا کافی عرصے تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہا مگر اتنی زیادہ تکلیف کے باوجود وہ انسان ہر وقت اللہ پاک کا شکر عدا کرتا تھا اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی اللہ پاک کا شکر عدا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تم کس لیے اللہ پاک کا شکر عدا کرتے ہو تمہیں ملا کیا ہے تمہارے پیس ہے کیا تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے پھر بھی تم اللہ پاک کا شکر عدا کرتے ہو اس نے جواب دیا میں اللہ پاک کا شکر اس لئے ادا کرتا ہوں کیونکہ میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں گناہ میں نہیں اس نے بتایا کہ میں اللہ پاک کا شکر اس لئے ادا کرتا ہوں کیونکہ میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں مجھ پہ مصیبت آئی ہے گناہ نہیں دوستو اللہ پاک جب ہمیں کوئی مشکل میں ڈالتے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں یہ کیا ہوگی اللہ پاک نے معاست کیا دوستو کی تو اللہ پاک کی اسمائش ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں اسمائش میں ڈالتے تاکہ ہم اسمائش کو پورا کریں پھر اللہ پاک ہمیں اچھا انعام دے سکے دوستو اللہ پاک شکر کرے